نمسکار سواگت آپ سبھی کا خبر اثر دار آپ دیکھ رہے ہیں اور آپ کے ساتھ میں ہوں پونیت چلیے خبروں کی شروعات سب سے پہلے بڑی خبر کے ساتھ بھوپال سے بڑی خبر آپ کو بتا رہے ہیں راجدھانی سے بی آر ٹی ایس کوریڈور ہٹانے کا کام شروع کر دیا جائے گا چارن بدھ طریقے سے یہ کام شروع کیا جائے گا اور بی آر ٹی ایس کوریڈور جو پنایا کیا تھا اس کے اوپر سوال کھڑے ہو رہے تھے بہت لمبے سمیں سے یہ مانگ بھی ہو رہی تھی اور سوال بھی کھڑے ہو رہے تھے اوپیوگتہ کو لے کر کہ اس کی اوپیوگتہ جتنی ہونی چاہیے اتنی نظر نہیں آ رہی ہے تو اسی کو لے کر اب بی آر ٹی ایس کوریڈور کو چارن بدھ طریقے سے ہٹایا جائے گا بی آر ٹی ایس کی بسے ہی اس میں چلتی تھی اس کوریڈور میں اور جگہ کافی زیادہ گھر جایا کتی تھی لیکن اب اسے ہٹایا جائے گا تو پھر کیا ہوگا پھر یہ ہوگا کہ بی آر ٹی ایس کی جگہ اب سینٹرل روڈ ڈیوائیڈر تیار کیا جائے گا روڈ سمکشہ بیٹھک میں اس کو لے کر سہمت ہی بن گئی ہے بی آر ٹی ایس کوریڈور ہٹے گا اور بی آر ٹی ایس کی جگہ سینٹرل روڈ ڈیوائیڈر لے لے گا لمبے سمیں سے یہ مانگ تھی پرشاند کٹا رہے ہیں ہمارے سیوگی ہمارے ساتھ لائف جڑے ہوئے انسوی خبر پر سیدھے انہی کے پاس چلتے ہیں اور ان سے جانتے ہیں کہ یہ فیصلہ جو لیا گیا ہے یہ کیوں لیا گیا ہے پرشاند آپ نے بتایا تھا پہلے بھی کہ اس کی اپیوگیتہ جتنی ہونی چاہیے تھی وہ نظر نہیں آ رہی تھی اس کے لیے مانگ چل رہی تھی لیکن اس کی جگہ اب ایک نئی چیز نظر آئے گی وہ کیوں نظر آئے گی یہ بھی تھوڑا بتائیں بلکل بلکل پونی دراصل وجہ یہی ہے ایک نیا سسٹم نظر آئے گا آپ کو لیکن تھوڑا سا یہ ضرور بتا دوں اسے ہٹانے کی ضرورت کیوں پڑ رہی تو اپیوگیتہ اس کی تھی نہیں دوسرا یہ حادثوں کا سبب بھی بندہ جا رہا تھا پچھلے چھے مہینے میں ایک درجن سے زیادہ موتیں بی آر ٹی ایس کوریڈور کی وجہ سے ہو چکی تھی قریب چونتے سے پینتے سے پائنٹ تھے جو کرتے جو اکثر جہاں پر حادثے ہوا کرتے تھے حالانکہ بیچ میں ان حادثوں کو روکنے کی وجہ ضرور ہوئی جو بیچ بیچ میں کٹ تھے وہاں پر گیٹ لگائے گئے ان گیٹ پر سو سے زیادہ گارڈ ستینات کیے گئے یعنی کہ جب کوئی وہاں جب کوئی بی سی سی ایل کی بس آتی تھی تو اسے دروازہ کھل کر وہاں سے کروس کیا جاتا تھا لیکن یہ ویستہ بہت زیادہ دن چل نہیں پائی اب نہ تو گارڈ نظر آتے ہیں اور جو گیٹ لگے ہوئے تھے وہ بھی یا تو وہاں سے شتی گرست ہو گئے ضرور لگا رہتا ہے اس پیس کا بہت زیادہ استعمال ہو نہیں پاتا اگر وہ ہٹ جائے گا بی آٹی ایس اگر ہٹتا ہے تو روڈ زیادہ وائیڈ ہو جائے گا اور اس کا فائدہ سیدھے طور پر لوگوں کو ملے گا جیسا کہ پہلے ذکر کر رہے تھے ہم کی پینتیس کلومیٹر تک کا یہ سٹریس ہے حالانکہ یہ پورا راستہ پینتیس کلومیٹر لیکن اس میں تین ٹکڑوں میں بی آٹی ایس بنا ہے جس کی لمبائی قریب پچیس کلومیٹر کے آس پاس ہے تین ٹکڑے اور انہی تین ٹکڑوں کو کرم وائز دھیرے دھیرے ہٹانے کے پریاس ہوگی اور ان کی جگہ ایسا سسٹم ڈیولپ کرنے کی کوشش ہوگی کی تاکہ جام سے بھی آپ بچا جا سکے جام سے بھی بچا جا سکے یعنی کہ اس کا کوئی دوسرا اپائے نکالا جائے گا ایک چیز اور پریشانت سوال کیول بھوپال کا نہیں ہے یہ تو ان دور میں بھی اسی طریقے کا کوریڈور بنا ہوا ہے تو کیا وہاں سے بھی جب بھوپال سے یہ ہٹایا جائے گا اور زاہر سی بات ہے کہ شہروں پر پریشر ٹرافک کا پریشر جو ہے وہ بہت زیادہ بٹا ہے اور جگہ چونکہ گھیر لیتا تو کیا وہاں کے لیے بھی ہو سکتا ہے کہ آنے والے دنوں میں فیصلہ ہو جی دیکھیں حالانکہ ان دور میں بھوپال کی مقابلی سسٹم تھوڑا سوچارو چلتا ہے چل رہا ہے پبلک ٹرانسپورٹ کے نظریے سے اگر ہم دیکھیں یہاں بی سی سی ال کی بسیں کم ہیں سنکھیا میں کم ہیں اور اتنا زیادہ ٹریفک ان کا ہوتا نہیں ان دور میں کمپیرٹیولی بھوپال کے تھوڑا سا زیادہ آپ جو پبلک ٹرانسپورٹ دروس ہے دوسرا آپ کو پروتساہیت بھی کرنا ہوگا اگر آپ پبلک ٹرانسپورٹ پر لوگوں کو لے جانا چاہتے ہیں تو پہلے پبلک ٹرانسپورٹ مضبوط کریے ایسا سسٹم بنائیے لوگوں کو پروتساہیت کری اور اتنا ٹریک دے دیجئے اتنے روح دے دیجئے کہ وہ اس پر جائیں اور اتنا اس کا استعمال بھی کریں ادھارن بہت سارے ہیں چلیے ٹھیک ہے بہت شکریہ بہت شکریہ پریشان تھا آپ کا اس جوانکارے کے لیے چلیے بڑھتے آگئے اور بڑی خبر سنسکار دھانی جبلپورٹ سے بتا رہے ہیں نابالک کو بندھک بنایا گیا ہے گھر میں ہی نابالک کو بندھک بنا لیا گیا اور پولس نے پھر بات میں خبر ملی تو موقع پر پہنچی اور نابالک کو مکت کرایا گیا ہے اب تھانے میں نابالک سے پوچھتاج کی گئی ہے یہ بچی چھتیز گڑھ کی رہنے والی بتائی جا رہی ہے اب پولس پورے معاملے کی تفتیش میں جھٹی ہوئی ہے کہ یہ بچی کیسے یہاں پر پہنچی تھی کیوں اسے بندھک بنایا گیا تھا پولس کو خبر ملی تھی بچی کی بچی کو گھر میں نابالک کو بندھک بنا کر رکھا گیا ہے اس کے بعد خبر کے بعد پولس کی ٹیم پہنچتی ہے اس گھر میں وہاں پر جا کر اس بچی کو وہاں سے آزاد کرایا جاتا ہے مکت کرایا جاتا ہے اس بچی کو پھر تھانے لیا جاتا ہے اور تھانے میں بچی سے پوچھتاج کی جاتی ہے پوچھتاج میں یہ پتا چلتا ہے کہ یہ بچی مدھیپردیش کی رہنے والی نہیں ہے بلکہ پڑوسی راج چھتیز گڑھ کی رہنے والی ہے ایسے میں پولس آگے کی تفتیش کرے گی کہ کیسے یہ بچی یہاں پر لے آئی گئی کیا ماتا پتا نے بھیجا تھا کون اسے لے کر آیا تھا اب معاملے کی پرتال پولس کرنے میں جھٹی ہوئی ہے تو بہت احران کر دینے والا یہ معاملہ جو بلپور سے خبر آپ کو بتا رہے ہیں نابالک کو بندھک بنا لیا گیا تھا پولس نے حالا کی بچی کو چھڑپایا ہے اور اب پوچھتاچ کی جا رہی ہے بچی چھتیز گڑھ کی رہنے والی ہے اور پولس آگے کی تفتیش کرنے میں جھٹی ہوئی ہے بڑھتے آگے بعد اگلی خبر کی کریں گے مکہ منتری موہن گیاداو کی شپت کے بارہ دنوں کے بعد سوموار کو مدھیپردیش کے منتری منڈل کے چہرے سامنے آ گئے کیندر میں منتری پر چھوڑ کر آئے پرحلات پٹیل راشتری مہا سچیو کیلاش ویجے برگی پورو پردیش عدیقش راکیش سنگھ اور سانسد رہے راو عدی پرطاب سنگھ نے بھی منتری پد کی شپت ملی ہے پھل حال کیبنٹ میں ان کا پورٹ پولیو تائے نہیں ہوا ہے لیکن مدھیپردیش میں پہلی بار یہ ہو رہا ہے جب ایک ساتھ اتنے دگج نیتا سرکار کا چہرہ بنے ہیں سرکار کے ٹاپ پانچ شہروں میں شامل دگجوں کو گریہ ایوام جیل نگری بکاس پی ڈی ویڈی جلسن سادھن پریوہن راجس وجہ سے بے بھاگ مل سکتے ہیں سوترو کا یہ کہنا ہے کہ ویجوبرگی کو گریہ منترالے دینے کی چرچہ ہے لیکن اس پر فیصلہ آخری روپ سے دلی میں خوکا ٹیم موہن 28 منتریوں کے ساتھ تیار ہیں حالانکہ منتریوں کے ویبھاگوں کا بٹوارہ نہیں ہوا ایسے میں منتریوں کے پورٹ فولیو کے لے کر کعیاس لگائے جا رہے ہیں پرہلات پٹیل، کیلاش ویجیورکی، راکیش سنگھ اور راو ادائی پرتاب سنگھ منتری بن چکے ہیں لیکن دگج نیتاؤں کا ویبھاگ کیا ہوگا یہ تیئے نہیں ہے کہا یہ جا رہا ہے کہ ٹاپ پانچ دگجوں کو گریہ ایوام چھیل نگری عوکاس، پی ڈوڈی، جلد سنسادھن اور پریبہن راجستوہ جیسے ویبھاگ دیئے جا سکتے ہیں سوتروں کی مانے تو ویجوبرگی کو گریہ منترالے دینے کی چرچہ ہے لیکن انتی موہر دلی سے لگے گی اس ویچ موہن کیبینٹ کی بیٹھک ہوئی بیٹھک میں ویبھاگوں کی بٹوارے پر کوئی چرچہ نہیں ہوئی منتری چیتنیا کاشیب کے مطابق بیٹھک میں وکست بھارت سنکل و یاترہ اور سرکار کی یوجناوں پر چرچہ ہوئی ہے وہیں کیبینٹ کی بیٹھک سے پہلے سی ایم جوکٹر موہن یادو نے پورو مکھے منتری شیبراد سنگھ چوہان سے ملاقات دی کئی مددوں کے ساتھ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ منتریوں کے ویبھاگوں کو لے کر بھی منتھن کیا گیا ادھر منتریوں کے ویبھاگوں کو لے کر پردیش میں چرچاؤں کا بازار گرم ہے اور منتریوں کے ویبھاگوں کے بٹوارے کو لے کر پردیش میں سیاست بھی ہو رہی ہے کانگریس آروپ لگا رہی ہے کہ ویبھاگوں کو لے کر بولی لگائی چوانے لگی ہے لیکن بی جی پی نے پلٹوار کیا اور کہا کہ ان کی سوچ ہی ایسی ہے ساتھ یہ بھی کہا کہ سمیہ پر بیبھاگوں کا بٹوارہ کر دیا جائے گا منتریوں کی شپت گرہن کے بعد ان کے پورٹ پوریو کے لے کر چرچہ ہونے لگی ہے حالکہ یہ اب تک صاف نہیں ہے اور اس کو لے کر کانگریس نے بی جے پی پر نشانہ سادھا ہے یہ صاف طور کی اوپر مدھ پردیش میں جس طرح سے یہ کیبنٹ کو لے کر چرچہ چل رہی ہے دیری ہو رہی ہے اس سے نقصان جنتا جناردن کا ہو رہا ہے سرکار بن گئی تین ہفتے تک کیبنٹ نہیں بن پایا اب کیبنٹ بنا ہے آخر کار تو بیبھاگوں کا آونٹن نہیں ہو پا رہا ہے صاف طور پر یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ نیلامی ہو رہی ہے بیبھاگوں کی اس سے پہلے کیبنٹ کے منتری منڈل میں جگہوں کی نیلامی چل رہی تھی بولیاں لگائی جا رہی ہیں جب بولیاں پوری ہو جائیں گے تو مدھ پردیش کے منتری منڈل میں بیبھاگ آونٹن ہو جائیں گے بی جے پی نے کانگریس کے آر اوپو پر پلٹ بائر کیا اور کہا کہ یہ کانگریس کو چنتا کرنے کی ضرورت نہیں ہے ساتھ انہوں نے کانگریس کی سوچ پر بھی سوال اٹھائے پہلی بات تو یہ ہے کہ کیبنٹ کا لنبا انتجار نہیں تھوڑا سا انتجار اور اتنا جائج ہے جس پرکار سے منتری منڈل نیوکت ہوگا ہے ان کے نام سامنے آئے تو اس میں سمجھ میں آتا ہے ایکسرسائز ہوئی ہے رہی بات پورٹ فولیو کی تو کانگریس چنتا نہ کرے وہ بھی بھاجپا کے مکھے منتری جی آدھرنی ہے ڈاکٹر موہنی آدھو جی کر لیں گے یہ ان کا آدھیکار ہے کانگریس بیچین کیوں ہے درسل کیا ہے جیسی درشتی ویسی سوچ کانگریس کی سوچ یہی تک ہے اور اسی کارن کانگریس کے وط سے وط ترحالات ہو چلے کیونکہ اس سے اٹھ کے کانگریس سوچ نہیں سکتی منتریوں کی ویبھاگوں پر چرچہ پہلے بھی ہوتی رہی ہے حالکہ اس بار کئی دگج نیتا ہیں جو منتری بنے ہیں یہاں ذا اس پر اب سیاست بھی ہو رہی ہے کانگریس کی اب بات کر لیتے ہیں سرکار کی بات ہو گئی کانگریس کی بڑی بیٹھک بھوپال میں بلائی گئی تھی اس بیٹھک میں زلا دھیاکش اور زلا پرباریوں کی بیٹھک کے بعد ایم پی کانگریس کی کارکارینی کو بھنگ کر دیا گیا پردیش پرباری جیتے اندر سنگھ نے بیان دیا وہیں زلا پرباری اور زلا دھیاکش اگلے آدیش تک کام کرتے رہیں گے جیتے اندر سنگھ نے کہا کہ بیٹھک میں کئی طرح کی سجھاؤ بھی آئے وہیں پردیش ادھیاکش جیتو پٹواری نے یوار ٹیم بنانے کی بات کہی اور کہا کہ کانگریس میں میں نہیں ہم کے ساتھ آگے کام ہوگا اہم نرنے اکھل بھارتی کانگریس کمیٹی نے لیا ہے کہ پردیش کانگریس کمیٹی کے جتنے بھی پد آدیکاری ہیں ان کو بھنگ کیا جاتا ہے اور جو بھی جلے کے پرباری اور سہ پرباری ہیں اگریم آدیش تک وہ اپنا کاریک کریں گے دن بھر کی میراتھن کے بعد کہ ہمارا سنگٹھن یوہ ہو نیا ہو سکری ہو آپس میں سمواد ہو اور مایکرو لیول پر ہر طریقے کا منیجمنٹ ہو چاہے بود کا ہو یا ورکر کا ہو میں مانتا ہوں ہم نے سنکل پلیا ہے میں نہیں ہم میں نہیں ہم سے کانگریس چلے گی اور ایک ساتھ جنتہ کے لیے وپکش منہ کر مدھے سمرت بلانے کے سپنے کو ساکار کریں گے تو ویدان سبا چناؤں میں قراری ہار کے بعد بھوپال میں کانگریس طور لگاتار منتھن کے موڈ میں ہی نظر آ رہی ہے پردیش پرباری جیتے اندر سنگھ کی بیٹھک میں گھٹ بازی اور بھیتر گھات کو ہار کا مدہ بتایا گیا ہار کی وجہ بتایا گیا کانگریس کے منتھر پر بی جے پی نے نشانہ بھی سادھا ہے اس پر ایک ریپورٹ آپ کو دکھاتے ہیں مدھی پردیش کے ویدان سبا چناؤں میں کانگریس کی ہار پر منتھن جاری ہے پردیش ادھیاکش کے بعد پردیش پرباری جیتے اندر سنگھ نے بھوپال میں بیٹھک کی اس بیٹھک میں زلہ پرباریوں کے علاوہ زلہ ادھیاکشوں نے بھی شرکت کی منتھن میں گھٹ بازی اور بھیتر گھات کو ہار کی بڑی وجہ بتایا گیا یہی نہیں ہروانے والے کانگریسیوں پر کاروائی کی مانگ کی گئی اس کے ساتھ ہی لوگ سبھا چناؤں کے ٹکٹ جلد گھوشت کا بڑے نیتاؤں کو چناؤں لڑوانے کی مانگ کی گئی کئی لوگوں نے بتایا ہے کہ پر اب اس کی بھی بنا جو پرتیشی تھے ہمارے جو ہارے ہیں اور جو کانگریس وارے نے بھیتر گھاتی ہے اس کا نام اور اس کا بلے شکایت ان کے پرپرباری ہمارے ان کو دی ہے اور اس کو بنے نشادھار پر ان کو نوٹی جاری ہوگا اور جاری کرنے کے بعد اس کا سنتو جلد گاملیات ان کے خلاف کاراوانے کرنے کی بات کر رہے ہیں اوہ در کانگریس کی بیٹھک پر بی جی پی نے نشانہ سادھا بی جی پی نے جی تو پٹواری پر آروپ لگایا کہ وہ کمالنات کو کٹ گھرے میں کھڑا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں بی جی پی نے اسے کانگریس کی نیتی خرار دیا تو کیا کمالنات جی پر آروپ لگا رہے ہیں جی تو پٹواری جی کیا کملنا جی کو کٹ گھرے میں کھڑا کر رہے ہیں جیتو پٹواری جی کیا کملنا جی کا جو کارکال رہا وہ بے کار رہا ہے اور وہاں گھٹوازی جوروں پر تھی یہی صدی کر رہے ہیں جیتو پٹواری جی مجھے لگتا ہے کہ جس پرکار کی باتیں کہی جا رہی ہو اس سے تو سیدھے سیدھے کملنا جی کٹ گھرے میں کھڑے ہوتے ہیں اور یہ کٹ گھرے میں ایک دوسرے کو کھڑے کرنا ان کا بل اے آئی سی سی میں دینا یہ بتاتا ہے کہ ابھی لڑائی اور تیج ہوگی کانگریس میں منتھن چل ہی رہا ہے ساتھ ہی بدلاؤ کی بیار بھی چل رہی ہے حالانکہ لوگ سبح چناؤ کی تیاریوں کے لیے کم وقت بچا ہے ایسے میں نئے بنے پردیش پرکاری کے علاوہ جیتو پٹواری کے لیے بھی بڑی چناؤتی ہے گوالیار میں ایک پیڑت شخص نے ایس پی آفیس پہنچ کر پڑاوسن سے بچانے کی گوہار لگائی پیڑت آروپ یہ لگا رہا ہے کہ اس کی پڑاوسن بیتے ایک سال سے اس کے گھر کے باہر چبو اترے پر گندگی کے ساتھی پانی میں کچھرا کھول کر پھینک دیتی ہے روکنے ٹوکنے پر جھوٹے ماملوں میں مسانے کی دھمکی دی جاتی ہے پیڑت میں سی سی ٹی وی فٹیج بھی سوپے ہیں جس کے آدھار پر اے ایس پی نے جانچ کے آدیش دے دیئے ہاں اس پرکار کا ایک عویدن جانسلوام میں آیا ہے اور میں نے پورا عویدن کا اولوکن کرنے کی اپراند تھانا پرباری سے بات کی ہے ماملے کو تھانا پرباری کو جانچ کے لئے بھیجا ہے اور جیسے بھی جو کی آپ جیسے سیٹیٹیو بھی بات کر رہے ہیں ایسے ترکار کی تھانا پرباری تصدیق کرے گا اور اگر اس پرکار کی پایا جاتا ہے ماملہ تو نشترپ سے اس میں ویدانی کاروائی کرنے کے تھانا پرباری کی ندیش دیئے گئے اور چلی اب آپ کو ملواتے ہیں تین سال کی ایک ننہی کرکیٹر سے جو کرکیٹ کی نئی سنسنی برگر اُبھر رہی ہیں اینجلز ابھی ABCD لکھنا بھی نہیں جانتی ہیں لیکن ان کے شاٹ دیکھ کر لگتا ہے کہ کرکیٹ میں پی ایس ڈی کر رکھی ہو دیکھئے کرکیٹ کی نئی سنسنی کی یہ کہانے یہ ہے تین سال کی اینجل اس چھوٹی سی عمر میں ان کے شاٹ دیکھ کر کوئی بھی داتوں تلے انگولیاں دبالے گا اور سوچے گا کہ اس عمر میں تو بچے ٹھیک سے چل یا بول بھی نہیں پاتے لیکن اینجل تو گجب کے شاٹ کھلتی ہے اینجل سے ایک بھی بول مس نہیں ہوتی اینجل جب دو سال کے تھی تو پلاسٹک کے بیٹ سے کرکیٹ کھیلنا شروع کیا اور آج وہ ٹینس اور لیدر کی بول سے زوردار شوٹس مارتی ہے وہ انڈین کرکیٹر ویرات کوہلی اور مہندر سنگھ دھونی کو پسند کرتی ہے اور میتالی راج کی طرح بننے کا سپنا دیکھتی ہے اینجل اینجل آپ کیا کرتی ہو کرکیٹ کھیلتی ہو کرکیٹ کھیلتی ہو کتنے دیر کھیلتی ہو کرکیٹ بہت دن کھیلتی ہو کیا بننا چاہتی ہو آپ کرکیٹر کونسا کرکیٹر کس کی طرح بننا چاہتے ہو پتہ لی آس کی طرح اینجل راوت سامان یہ پریبار سے ہیں ان کے پتہ مہندر راوت بھی کرکیٹر بننا چاہتے تھے لیکن گاؤں میں سنسادھن نہ ہونے کے چلتے وہ اپنا سپنا پورا نہیں کر پائے لیکن اینجل کی کرکیٹ میں روچی دیکھ کر وہ گوالی آر آگئے اور ایک اکیڈمی میں کرکیٹ سیکھنے کے لیے بھرتی کرا دیا مہندر نے اینجل کے لیے ایک یوٹیوب چینل بنایا ہے جس پر گو اینجل کے ویڈیوز اپلوڈ کرتے ہیں اور اس ویڈیو کو دیکھ کر پرکیٹر سورے کمار یادر کے کوچ جوالا سنگھ نے اپنی اکیڈمی میں اسے ٹرننگ دینے کے لیے آفر بھی دیا اینجل کی پرتیبھا کو دیکھ کر گوالی آر کی تانسین پرکیٹ اکیڈمی نے اسے گودھ دے لیا چیف کوچ لوکیش کا کہنا ہے کہ امومن 6 سال کی عمر میں بچے پرکیٹ کا بیٹ پکڑنا شروع کرتے ہیں لیکن اینجل میں گوال گفٹیڈ پرتیبھا ہے لوکیش کا ماننا ہے کہ کچھ ہی سالوں میں اینجل ایک سٹار پرکیٹر بنے گی وہ بھارتیہ ٹیم تک پہنچنے کی قابلیت رکھتی ہیں میں نے چکہ اس کی پرتیبھا دیکھی اور تھوڑا سا فائنینسلی پریبار سے بھیک ہے تو میں نے اس کو اکماری اکیڈیم نے اس کو گودھ لیا اور نیرانتار اس پر لگاتار تین گھنٹے پرتی دن ہم بہنت کرتے ہیں ٹرینر دے رکھے ہیں اس کا پیرنٹس بھی بہنت کرتے ہیں اور اس کی یہ پرتیبھا مطلب تین سال کی ننہی کرکیٹر اینجل کے شورٹس دیکھ کر لوگ داتوں تلے انگولیا دبا لیتے ہیں اور اس کی پرتیبھا کو دیکھ کر اس کے آگے بڑھنے کے لیے شب کامنائیں بھی دیتے ہیں ہماری طرف سے بھی اینجل کو بہت بہت شب کامنائیں کہ جلد ہی وہ اچھی کرکیٹر بن کر ابریں اور دیش کا نام روشن کریں سوشیل کوشک نیوزیٹین گوالیر چلیے بڑھتے ہیں آگے اور دسوی کے چھاتر نے خود کو گولی مار لیے بڑی خبر اس وقت آپ کو بتا رہے ہیں بھوپال میں چھاتر نے سوسائٹ کر لیا عوید پسٹل اس کے پاس کہیں سے آئی اور خود کو اس نے گولی مار لی پورے معاملے کی جانچ پولیس کرنے میں جھٹی ہوئی ہے لیکن سوسائٹ کیوں کیا خود کو گولی کیوں ماری ان کی وجہوں کا ابھی تک خلاصہ نہیں ہو پایا ہے پولیس پورے معاملے کی جانچ پر کر رہی ہے ساتھی یہ پتا کرنے کی کوشش کی جارہے ہیں کہ عوید پسٹل آئی کہاں سے بڑی خبر آپ کو بتا رہے ہیں دسوی کا یہ چھاتر بتایا جاتا ہے دسوی کا کچھا میں پرتا تھا اور خود کو گولی مار لی سوسائٹ کر لیا چھاتر کی موت ہو چکی ہے عوید پسٹل سے خود کو گولی ماری ہے اب پورے معاملے کی جانچ پولیس کر رہی ہے لیکن سوسائٹ کیا کیوں کیا اس کے پیچھے بجہ تھی پولیس اس معاملے کی پرتال ابھی کر رہی ہے ابھی تک خلاصہ نہیں ہو پایا گھر والوں کی طرف سے بھی اس معاملے میں کوئی جانکاری زیادہ نکل کر نہیں آ پائی ہے جس کی وجہ سے یہ ابھی صاف نہیں ہو پایا کیا کارن رہا لیکن پولیس کارنوں کو تلاش کرنے میں جھٹی ہوئی ہے ساتھی یہ پتا کرنے میں بھی جھٹی ہوئی ہے کہ آخر یہ پسٹل اس کے پاس آئی کہاں سے تو دسوی کا یہ چھاتر بتایا جاتا ہے جس نے خود کو گولی مار کر خودکشی کر لی بھوپال کا یہ معاملہ ہے عوید پسٹل سے خود کو گولی ماری ہے پولیس جانچ کر رہی ہے لیکن بجہوں کا ابھی تک خلاصہ نہیں ہو پایا ہے بھوپال سے راجدانی سے بڑی خبر آپ کو بتا رہے ہیں جہاں پر ایک دسوی کے چھاترے نے خودکشی کر لی واسو چورے ہمارے ساتھ فون لائن پر جڑے ہوئے ہیں زیادہ جانکاری انہی سے لیتے ہیں واسو اس چھاترے نے خودکشی کیوں کی کیا کچھ پتا چل پایا پریجنوں کی طرف سے کچھ بتایا گیا اور یہ عوید پسٹل آئی کہاں سے بلکل یہ دیکھی یہی سب سے بڑا سوال ہے کہ جو گن ہے جس سے چھاتر نے خود کو شوٹ کیا ہے فیلحال وہ کس کی گن تھی چھاتر کے پاس کہاں سے پہنچی اس کے بارے میں کوئی کھلاسہ نہیں ہو سکا ہے چونکہ ابھی ابھی کا معاملہ ہے تو کھلار تھانا پولیس جو ہے وہ اس پورے معاملے کی جات میں جھوٹی ہوئی ہے بچہ ناوالک بھی ہے اور سوسائیڈ نوٹ اب تک پولیس کو نہیں ملا ہے حالانکہ پولیس اس پورے معاملے میں تفتیش کر رہی ہے جو سوسائیڈ نوٹ ملتا ہے تو ضرور کارٹ پتا چل سکتے ہیں لیکن اس پورے معاملے کی گمھیرتہ کو دیکھتے ہوئے فیلحال پولیس نے جو بچے کا شہر اس کو پوسٹ موٹم کے لیے پھیجا ہے اور ماتا پتا کے تھوڑے سے اسٹیبل اور دکھت گھٹنا سے سنبھلنے کا بھی پولیس تھوڑا سپانوی درستگون سے انتظار کر رہی ہے پھر اس کے بعد ان سے پوچھتاچ کی جائے گی اس میں کچھ پہلو دکھوں کو نکل کر سامنے آ سکتا ہے بہت شکریہ پاسو اس جانکارے کے لیے چلیے بڑھتے ہیں آگے اور پیلی بھید کی بات کر لیتے ہیں جہاں پر رہائشی علاقے میں باغ آ گیا تھا ٹائگر آ گیا تھا دیکھئے تصویریں اور یہ تصویر آپ دیکھئے کیسے اس ٹائگر کو پکڑا گیا اسے پکڑ لیا گیا ونوے بھاگ اور پولیس کی ٹیم نے کافی مشقت کے بعد اسے پکڑا ہے بھاگ نے کافی دیر تک ان لوگوں کو چھکانے کی کوشش کی لیکن آخر کار وہ پکڑ میں آ گیا دیر رات وہ جنگل سے نکل کر کسان کے گھر کے پاس اس نے دیوار پر چڑھ گیا تھا اور کافی دیر تک لیٹا بھی رہا لیکن آخر کار اس بھاگ کو پکڑنے میں کامیابی بھاگ کے لوگوں نے حاصل کر لی ہے اور اسی کے ساتھ اس بولٹن میں فی الحال اتنا ہی نمسکار